محضور اکرام مہمانے خصوصی اور میرے عزیز ہم مکتب صافیوں السلام علیکم مجھے آج جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے ازادی کشمیر وقت کا تقاضہ اے دنیا کے منصفوں سلامتی کے زامنوں اے دنیا کے منصفوں سلامتی کے زامنوں کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے لہو کا شور سنو آج کشمیر وقت کی نوکے کلم سے ٹپکنے والا لہو رنگ سوالیاں نشان ہیں اپنے حاضر کا سب سے بڑا علمیاں ایک کروڑ سے لگبک انسان سنگینیوں کے سائے میں مقید اقوام متحدہ کے خوابیدہ غمیر سے پاوقار زندگی کا حق مانگ رہے ہیں وہ کشمیر جو کل تک جنت نظیر تھا مگر آج بھارتی درندوں کے ظلم اور تشدد سے پامال ہو چکا ہے وہ کشمیر جس کا حسن دیکھ کر جہانگیر بے سافتا پھر دوست بڑھو زمین پکار رکھتا تھا آج سلامتیہ کانسل کے بندلوں سے رائے شماری کی صدا سننے کا منتظر ہے وہ کشمیر جہاں ہر آن موت کی آہر کا گما ہوتا ہے جہاں ہوا بھی سسکیاں بھڑتی ہوئی چلتی ہیں جہاں کی گل رنگ فضائیں خاموز لبوں سے اپنی پرپادی کنو کشمیر کے موضوع ہے اپنی کلیپک مجھے پہار پکاوائے جلد شائی کا ضمیر مطل اپتا ہے جی رہے ہیں آج مسلم موت کی زنجیر میں جی رہے ہیں آج مسلم موت کی زنجیر میں موت بھی موہاں یہ سوڑی اچھکے کیا یہ کشمیر میں موت کی زردی ہے جا 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 شاوش کلیپک گرے ہر طرف تاریخیاں ہیں وقت کی تنگیر میں آلی وقار کون ہے ازادی کشمیر کا جو ناملے کون ہے خودتاری و گیرت سے جو کاملے میرے سامنے بہت سی تصفیریں محور افس ہیں ان میں سے ایک تصفیر سرزمین کشمیر کی ہے جہاں مظلوم کشمیروں کا لہو اخوابِ عالم کے ضمیر کو جھنجو لہوڑنس کنار اماتا رہا مگر مصیح پوشنیر میں جہاں سے گلے کیا وہاں سے یہاں رہی دور سلام یہ فنسل کے وعدہ کو اپنی عورت میں چھپا لیا کشمیر میں خون کے دریا پہتے رہے دکران کشمیر کی ازمتیں کھا کے بسر ہوتی رہی بچے سنگیر یوں کنوں کو پر اچھلتے رہے لاتا داگ بڑے اپنی آنکھوں میں ازادی کشمیر کے خواب سجائے بھارتی درندوں کے ظلم و تشدر کا نشانہ بن گئے جوانہ نے کشمی شہادت کی ازادی میں پاپرتی سے ہاں گے پڑھتے ہوئے موت کو حیات جاودانی کا پیغام سمجھ کر سینے سے لگاتے رہے سینے سے لگاتے رہے ہر دعا ہر دعا اس حقیقت کی تردما بنتی رہی یہ یا خدا تاگوز کی قوت کا جادو توڑ دے یا خدا تو پنجائے اگیال کو اب تو موڑ دے اب تو موڑ دے اب تو موڑ دے آلی وقا میں کیا بتاؤں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے وہاں کے بچوں کو ان کے والدین کے سامنے بھارتی پولیس کے محافظوں نے چھلنی چھلنی کر دیا زنگی تصمیر مجھ سے سوال کرتی ہے کہ تم خلقہ راشدین کے جان نشین ہونے کا دعا کرتے ہو تو دلاؤ عدل اس کشمیری بچے کی لاز کو تم دنیا کے چھتی پڑی پورت ہونے کا دعا کرتے ہو تو دلاؤ انسان سری نگر سے جب کشمیر تک زنگ سے شکار لوگوں کو تم ان سفی کا دعا کرتے ہو تو دلاؤ سن سے شکار لوگوں کو علی وقا جواب نہیں ملتا جواب نہیں ملتا بیتل میں قدر چل رہا ہے بہتنیاں کیت رہا ہے کشمیر اپنا حق کی ازادی پانگ رہا ہے بگر ان عالمی دعاوں نے اپنے آنکھیں پڑھ کر رکھ لیا ہے کشمیر تی ایم ان کی باستہ زبا ہو چکی ہے وہاں گلی گلی نگر نگر پوچے ازادی کے طرح میں گائے جاتے ہیں وہاں ہر شہید کی میت کو جنت کے دولے کی سواری کہتے ہیں سواری کہتے ہیں جنابِ صدر اٹھو اور پتاؤ بھارت کو کہ بہت ہو چکا فریق بہت ہو چکی مقتاری وقتیں ابھی سمجھ لوگو اینا اٹھ پڑے گا پورا دیس دیس اگر اٹھ گیا تو سمجھو آپتی آ جائے گی ہندوستان کے گونے گونے میں قیامتی آ جائے گی پھر تُو کیسے پھر تُو کیسے اپنے ایٹم بن سے ہم کو دھمکانے آئے گا اسے چلانے بول چدا سے بھاپو تیرا آجائے گا ریڈ این فلابی کا ایچو میم محجید کرلے بہت ایس پچھے سواد ساری اور کشمیر کے بارے میں جو سمجھ تو رہا مسئلہ ہے سالسائی اور آلسائی کے ہاں کشمیر سارس آلائی پھر تیرا جلالی پھر چند سب سلالی پھر اپنا پدل کر امر سر سے بھے گا سندو ندی پھر صدیوں صدیوں تک نہرو جیسا شیطان نہ ہوگا کشمیر سے رہے گا ہندوستان نہ ہوگا ہندوستان نہ ہوگا آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا پیان سے کہتی ہے کہ ریت نچوڑ دی جائے اب اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا تو پکارے گا تو اے سہنے حرم آئیں گے پر اڑتے ہوئے نصرت کے علم آئیں گے اب اب آپی لو کے مانند ہم آئیں گے یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں کم آئیں گے